ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو اینادر ٹیٹوریل آفکار ایکسپلوجن تو دوستو اس ٹیٹوریل کے اندر ہم ایکسپلوجن کرنے جا رہے ہیں تیربلنس ایپ ٹی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فائنل اینیمیشن تھا جو کہ ہم نے جو پہلا جو ہم نے ٹیٹوریل بنایا اس میں یہ ہم نے کریٹ کیا پریویس ٹیٹوریل کے اندر ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا اس میں ہم چینج کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے اس کی پوزیشن وائی جو ہے اس کے اندر چینجز کریں گے ہم ٹھیک ہے اب اس کو پلے کرتے ہیں دیکھتے ہیں اینیمیشن کے سا بنا ہے اوکی اب اس کے بعد تھوڑی سی اس کی روٹیشن جو ہے اس کو بھی ہم چینج کریں گے تو یہاں پر اس کی جو روٹیشن ہیں وہ مائنس ون ایٹی ڈگری سیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ ہمارا کام ڈن ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم ٹیرولینس ایو ڈی کنٹینر جو ہے اس کو ایڈ کریں گے اپنی سینج کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر ہم ون سکسٹی فریم اپنی جو ٹائم لائن ہے اس کے اندر سیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم جائیں گے یہاں پر اور ٹیرولینس ایو ڈی کنٹینر ایڈ کریں گے اپنے سینج کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پر کنٹینر کی سائز کو چینج کریں گے گریٹ سائز یہاں سے ٹھیک ہے گریٹ سائز کو چینج کریں گے اب جو پوری کی پوری سائز جو ہے ہم یہاں سے نہیں چینج کریں گے گریٹ سائز سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جائیں گے سکیل جو ہماری ہے اس کو ہم بڑھائیں گے ٹھیک ہے تو کنٹینر بڑا ہو گیا اسکیل اس کی بڑی ہو گئی مگر جو اس کی گرڈ سائز ہے نا وہ وہی ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے پہلے رکھی اس کی ٹھیک ہے اب اس کو ہم فلور کے برابر رکھیں گے ٹھیک ہے نہ اوپر نہ نیچے اس کے برابر ٹھیک ٹھیک اس کے اوپر اس کو سیٹ کریں گے مگر یہ بہت ہی اوپر مطلب کہ لمبا ہو گیا ہے تو اس کو ہم جو ہے اس کی گرڈ سائز کو جو ہے چینج کریں گے یہاں پر بھی کچھ چینجز کریں گے تاکہ فلور کے اوپر ہی اس کے ٹھیک اوپر آ جائے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم چینج کرتے ہیں یہ زیادہ بڑا ہو گیا 350 سینٹی میٹر اوکی ٹھیک ہے یہاں پر تو یہاں ٹھیک ہو گیا ہمارا کنٹینر جو ہے کرٹ کے اوپر آ گیا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہماری سائز ہے کرٹ سائز ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ جو ہماری کار کی جو بوڈی ہے نا اس کا ہم پروکسی ایک الگ سے ایک مارڈل جو ہے وہ کریٹ کریں گے لو پولی تو یہاں پر بوڈی کو اوپن کرتے ہیں بوڈی کے نل آبجیکٹ کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کار پینٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا کار پینٹ یعنی کہ مین بوڈی جو ہے کار کی باہر والی اس کو اور اس کے باٹم کو سیلیکٹ کریں گے ان دونوں کو ایک ساتھ یہاں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس فلور کو میں یہاں سے ہائیڈ کر دیتا ہوں انویزبل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہماری بوڈی ہے اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں باٹم ہے اس کار ٹھیک ہے یہ باٹم ہمارا تو اب ان کو جو ہے ہم ان کا ایک الگ سے ایک پارٹ بنائیں گے اس کا ٹھیک ہے تو ان دونوں کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو کنیکٹ آبجیکٹ پلس ڈیلیٹ پر پریس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہو جائیں گے مگر پہلے ہم ان کو ڈبلیکیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم ان کو کنیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا الگ سے ایک موڈل بن گیا اس کو ہم پروکسی اس کا نام رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم یہ ہمارا پروکسی ہے سولو کر کے آپ کو میں دکھاتا ہوں اور اس کا اب یہاں پر کریٹ جنیریٹر اور پولیگان ریڈیکشن یہاں سے اس کو ہم ایڈ کریں گے اب اس کے اندر جو ہے ہم یہ جو ہم نے آبچیکٹ بنایا پروکسی ٹھیک ہے پروکسی جو ہے ہمارا اس کو اس کے اندر رکھتے ہیں گے تو یہ اس کو ایک طرح سے لو پولی بنا دے گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی لو موڈل کوالیٹی کا ایک موڈل بن گیا ہے ہمارا وائر فریم سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کی جو ہے اس ٹریندھ ہے نائنٹی فائی پرسنٹ اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے تو اب اس کو ایڈیٹیبل کر دیں اور اس کو یہاں سے اس کے اندر سے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کو ہائیڈ کر دینا ہے ویو پورٹ سے اور اندر سے ٹھیک ہے تو یہ ہماری مین کارپینٹ بوڈی ہے ٹھیک ہے اور اسے الگ ہم نے یہ پروکسی مرنل بنایا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ٹیبلنس ایپ ڈی جو ایمیٹر ٹیک ہے اس کو آپ اپلائی کر دیں پھر کولیجن آبجیکٹ پر اس کو سیٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ لو پولی ہم نے اس لیے بنایا ہے جب اس سے اس کے ساتھ کوئی بھی فائر سموک وغیرہ اس کے ساتھ کولائٹ ہوگی نا تو سیمیلیشن میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو اب اس ہم نے یہ کیوب ایڈ کیا اور اس کو ہم اس بوڈی کے اندر اس کار کی بوڈی کے اندر رکھیں گے ٹھیک ہے تو اس سے جو بھی فائر وغیرہ سموک جو نکلے گی نا وہ بوڈی کے ساتھ جو ہے کلائٹ ہوگی پروکسی مرنل کے ساتھ اور سیمیلیشن میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ورنہ یہ ہائی پولی جو بوڈی ہے نا اس کے ساتھ اگر یہ ٹیک جو ہے اس کے اوپر اپلائے کرتے ہیں بہت زیادہ جو ہے ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا سیمیلیشن میں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے پروکسی مرنل کریٹ کیا اب اس بوڈی کے اندر رکھتے ہیں گے تو یہ اس بوڈی کے ساتھ جو ہے پیرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سمپل بوڈی کے ساتھ پیرنٹ ہو گیا یہاں پر اس کے اوپر بھی ہم ٹی اپ ڈی ایمیٹر ٹیک جو ہے اپلائے کرتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کو پلائے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیرنٹ ہو گیا ہے یہ پاکس بوڈی کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہ کیوب جو ہمارا ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم فائر ایڈ کریں گے تو اب اس کی جو ریڈیس ہے اس کو ہم ٹری سینٹی میٹر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کولیجن آبجیکٹ اس کو ہم سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور پھر جو اس کے بعد ہم یہاں پر ٹی بلنس ایوٹی کی کنٹینر کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے سیمیلیشن کے اندر یہاں پر پہلے ویو پورٹ کے اندر آپ ٹینسٹی چینل کے اندر سیٹ کر دیں پھر یہاں پر اس کے بعد ہم آئیں گے ٹائمنگ کے اندر اور اب اس کی ٹائم سکیل کو ٹو ہنڈرڈ سینٹی میٹر کر دیں گے یعنی کہ سین جو ہے وہ ایک طرح سے فاسٹر ہو جائے گا ڈبل فاسٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے ویوٹیسٹی کے اندر فائیو اور ٹی بلنس انٹینسٹی ٹین سینٹی میٹر رکھیں گے اور سمالیسٹ سائز ون سینٹی میٹر اور لارجسٹ سائز ٹو پائنٹ فائیو سینٹی میٹر اور ٹیمپریچر کو ہم ایکٹیو کریں گے یہ ایکٹیو ہے ٹھیک ہے کولنگ ٹین پرسنٹ اور اس کے بعد جو ہے ہم آئیں گے دینسٹی کے اندر یا ہماری دینسٹی اس کو ہم ایکٹیو کریں گے اور اس کے بعد دسپیشن کے اندر فار ٹھیک ہے یا ہماری جو ہے ہاف لائف ہے دسپیشن اور اس کے بعد ہم فیول کو ایکٹیو کریں گے اور اس کی ایکسپیشن کو جو ہے زیرو پائنٹ فائیو اس کے اندر یہاں پر سیٹ کریں گے ٹھیک ہے زیرو پائنٹ فائیو یہ ایک طرح سے آپ کے فائر ان سموک سموک کا جو ہے ریڈیس ہے یہ ایکسپیشن ٹھیک ہے یہ ہماری سیٹنگز ہے کچھ اور یہ ہماری کلوز کنٹینر باؤنڈریز کے اندر یہاں پر مائنس وائی کو ہم چیک کر دیں گے یہ فائر جو ہے اس فلور سے ٹکر آئے گا کلائٹ کرے گا ٹھیک ہے اسے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر واکسل سائز جو ہے اس کو ہم چینج کر 1.5 سینڈی میٹر ٹھیک ہے جتنا اس میں آپ کم اماؤنٹ رکھیں گے اتنی آپ کو زیادہ ڈیٹیل ملے گی مگر زیادہ ٹائم جو ہے آپ کا سیمیلیشن پر لگے گا ٹھیک ہے تو اب کچھ کی فریمز یہاں پر ہم سیٹ کریں گے ٹھیک ہے تھرٹی فریم پڑا کر ہم جو ہے ہمارا جو یہ آہ آہ سوری یہاں پر کیوب ہم نے پروکسی کا جو ٹیک جو ہے ہم نے سیلیک کر دیا تھا کیوب کا ٹیکسٹ ٹیک جو ہے ہم سیلیک کریں گے تو فریم نمبر تھرٹی پر زیرو فیول ویلیو فیول ویلیو زیرو اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پھر یہاں پر ہم فیول ویلیو کو ون کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اور زیادہ آگے بڑھیں گے فریم نمبر سیونٹی فائیو اوکی یہاں پر فیول ویلیو کو یہاں پر بھی ایک پر ہی ہم کی فریم سیٹ کریں گے ٹیک ہے اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے اور فریم نمبر آباؤٹ آہ ون فورٹی فائیو یہاں پر اس کو ہم زیرو کر دیں گے ٹیک ہے کی فریم یہ ہم نے سیٹ کر دیا تو یہ ہمارا کچھ کی فریمنگ تھی یہاں پر اس کے فیول ویلیو کے اندر یہاں تک جو ہے فائر کا جو ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اکی تو نیکسٹ سیمپلی آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے کہ ہمیں سیمیلیشن کرنی ہے اس کی مگر یہاں پر رینڈرنگ کے اندر آ کر یہاں سے ہم اس کو دینسٹی سلے کرنا ہے فائر کے اندر ہم دینسٹی چینل یوز کرنے والے ٹھیک ہے اور یہاں پر تھوڑا سا اس کی میپنگ جو ہے اس کو ہم چینج کریں گے ٹھیک ہے میپنگ کو چینج کرنے کے بعد یہاں پر لو ٹیمپ اور ہائی ٹیمپ اس کے اندر بھی کچھ چینجز کرنے والے ہیں ہم بعد میں مگر ٹھیک ہے تو ہم نے فائر شیڈر کے اندر سموک اور دینسٹی کو یوز کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم سیمیلیٹ کرتے ہیں اپنے سین کو تو یہ ہمارا سین جو ہے وہ سمیلیٹ ہو رہا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کار کے اندر سے کیسے فائر نکل رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اور اس کے اندر سے گس نہیں رہی ہے یہ کوئی بھی سموک کچھ بھی جو بھی ہے وہاں سے نکل رہا ہے جہاں پر یہ ونڈوز ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اسی لئے پراکسی مورل بنایا اور اس کو ہم نے ایزا کولیجن ابجیکٹ جو ہے یوز کیا تو ہماری سمیلیٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بہتی نائس ایک ہمارا فائر جو ہے اس کے اندر ایڈ ہو گئی ہے بہتی اچھی طرح سے ہماری جو سمیلیٹ ہے وہ ورک کر رہی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو زوم کر کے دیکھاتا ہوں دیکھیں کیسے اس ونڈوز کے اندر سے یہ فائر نکل رہی ہے نہ کہ کسی اور جگہ سے ٹھیک ہے بہت خوب بہت خوب تو اب اس کے بعد جو ہے ہم اوکی اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اوکی ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد جو اس کو ہم تھوڑا سا رینر کر کے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا لک کیسا ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ شیڈنگ میں میں نے آپ کو میپنگ کے اندر تھوڑا سا ہم نے چینج چینجز اس کے اندر کیے تھے تو لوڈ ٹیم کے اندر فور ہنڈرڈ اور ہائی ٹیم کے اندر اس کا ماؤنٹ بڑھائیں گے ٹوئنٹی فور ڈبل زیرو اوکی اور ڈیمپنگ کے اندر سیونڈ رکھ کے اس کو اگر ہم رینڈر کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس فائر کے اندر اس کی شیڈنگ کے اندر بہت سارا آپ کو ڈیفرنس دکھائی دے گا تو ان کے اندر آپ ایکسپیریمنٹ کر کے آپ بار بار رینڈر کرتے جائیں اس کے اندر چینجز کر کے ہائی ٹیمپ لو ٹیمپ وائٹ پوائنٹ ڈیمپنگ کے اندر پھر آپ اس کو بعد میں رینڈر کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری جو فائر کیسے دکھائی دے رہی ہے بعد میں آپ اس کو کسی بھی ٹوڈی اپلیکیشن کے اندر لے جا کر اس کی وہاں پر بھی آپ کمپوزیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح سے آپ کو ٹھیک لگے ٹھیک ہے میں اپنی اپنے حساب سے چلوں گا میں مجھے جو چیز اچھی لگے گی میں وہی یہاں پر اس کو یوز کروں گا اس کے اس کے ساتھ ٹھیک ہے میں وہ اس کی سیٹنگز رکھوں گا مگر جو آپ کو صحیح لگے آپ وہ کریں ٹھیک ہے تو اس میپنگ کے اندر آپ یہ چینجز کر سکتے ہیں تو اس فائر کے اندر آپ کو بہت سارے چینجز یہاں پر دکھائی دیں گے اب میں انٹریکٹیو ویو کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے اس کے اندر جو ہے چینجز ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اب اس کو یہاں پر اس پوائنٹ کو لیفٹ کی طرف ہم ڈریک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو رائٹ کی طرف کرتے ہیں اب اس کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے کلوز اوکی اس کو ڈیسیبل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سیمیلیٹ کریں گے ون سینٹی میٹر وکسل سائز پر ٹھیک ہے تو اس کو اور بھی ہم تھوڑی سی اس کی سائز کو چھوٹا کر دیتے ہیں 0.7 سینٹی میٹر ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں بہت زیادہ جتنا آپ کا جو ہارڈ ویر اس کو سبھال سکے ٹھیک ہے ون سینٹی میٹر پر فائنلی میں نے اس کو دوبارہ سے سیمیلیشن میں لگا دیا ہے تو یہ ہماری سیمیلیشن ہو رہی ہے تو جو ہم نے پہلے اس کو سیمیلیٹ کیا تھا 1.5 سینٹی میٹر پر بہت زیادہ ٹائم اس نے نہیں لیا تو اب یہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے سیمیلیشن کے اندر سین جو ہمارا یہ ہے سیمپل فائر جو اس کے اندر کار کے اندر لگائی ہے ہم نے وہ لے رہا ہے ٹائم لے رہا ہے بہت زیادہ کیونکہ ہم نے وکسل سائز کی جو اماؤنٹ ہے اس کا اس کو ہم نے بہت ہی ریڈیوز کر دیا لوگ کر دیا اس سے ہماری فائر کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل آ جائے گی ان سموک کے اندر ٹھیک ہے مگر اس میں جو ہم اس کار کے اندر جو ہم نے فائر ایڈ کی ہے اس کے اندر صرف ہم فائر ہی یوز کر رہے ہیں اس موک نہیں تو یہ اب ہمارا جو فائنل جو ہماری اسیمیلیشن ہے اس کار کی فائر کی وہ ہماری ہو چکی ہے یہ ہمارا فائنل جو ہے سین ہے تو ایک پہلا پروسیس جو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اگر اس میں ہمیں چینجز کرنے پڑے بعد میں تو ہم کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ جب تک ہمیں اچھا ریزلٹ چینجز کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر ایک نیو پروجیکٹ جو ہے کیریٹ کریں گے اور یہاں پر اس کی جو ٹائم لائن کے اندر فریمز ہیں وہ ون ایٹی فریمز رکھیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم اپنے سین کے اندر ایک ایمیٹر جو ہے وہ ایڈ کریں گے اب ایمیٹر ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم ایمیٹر کے اندر ان سیٹنگز میں جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے ایمیٹر ٹائپ جو ہے اس کو چینج کریں گے یہاں پر سائز کو چینج کرنے کے بعد دس سینڈی میٹر اس کو کون پر سیٹ کریں گے انگل ہوریزنٹل کو ہم جہاں پر ففٹی ڈگری ٹھیک ہے رکھیں گے اب اس کو روٹیٹ کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں پارٹیکلز جو ہیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب پارٹیکلز کو برث ریٹ ایڈیٹر اور رینڈر کے اندر بڑھائیں گے فائیب تھاؤزن پارٹیکلز ٹھیک ہے یہاں پر بہت سارے پارٹیکلز اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ہو چکے ہیں سٹارٹ ایمیشن فرام 29 فریم ٹو آباؤٹ آئی تھنگ 30 فریم اوکے تو ایک فریم ہی یہ ہمارے لئے کافی ہے ایکسپلوجن کے لئے اب جو لائف ٹائم جو ہے اس کا آباؤٹ 5 فریم اس کو ہم رکھیں گے ویریشن کے اندر 20 پرسنٹ سپیڈ کے اندر ہم اس کی سپیڈ سپیڈ جو ہے 200 سینٹی میٹر ویریشن 20 پرسنٹ اوکے اب اس کے بعد جو ہے ہم اپنے سین کے اندر ٹی اپ ڈی کنٹینر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم گریڈ سائز کو چینج کریں گے دیکھتے ہیں تو اس کو ہم 400 سینٹی میٹر بائی 4 بائی 400 سینٹی میٹر ٹھیک ہے پوزیشن وائی کو 200 سینٹی میٹر کریں گے تو یہ فلور کے پرابر آ جائے گا اوپر آ جائے گا ٹھیک تو گریڈ سائز اور وقسل سائز کو بھی ہم میرے ساب سے 2 سینٹی میٹر فلال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹنگ کے لئے اور ہم نے ایمیٹر بھی آپ نے دیکھا بنا دیا اب کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارا ایمیٹر اب اس ایمیٹر کے اوپر ہم ٹی ایب ڈی ایمیٹر ٹیک لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم ریڈیس جو اس کا وہ چینج کر دیتے ہیں 3 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر کچھ کی فریم سیٹ کریں گے فیول کے اندر ٹھیک ہے فیول کے اندر ہم نے کچھ کی فریم سیٹ کر دیئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ٹی ایب ڈی کنٹینر کے اندر آئیں گے اور یہاں پر ڈینسٹی چینل کے اندر جو ہے ہم سیٹ کریں گے اور پھر جو ہے ہم جنرل کے سوری یہاں پر فائر شیڈر کے اندر یہ ہم نے ٹیمپریچر جو ہے اس کو ہم نے نون نون کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹیمپریچر کو ہم نے نون کر دیا اب سموک شیڈر کے اندر ہم ٹینسٹی جو ہے یہاں پر ہم سیٹ کر دیتے ہیں فلان اور یہاں پر ہم تین پوائنٹس یہاں پر کریڈ کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے ہم کالر کا جو ویلیو ہے اس کو ہم چینج کریں گے ٹھیک ہے کالر ویلیو جو ہے اس کو ہم چینج کریں گے تو یہاں پر کچھ کالرز کو چینج کرنے کے بعد اوکی تو یہاں پر سیمیلیشن کے اندر آتے ہیں اور دینسٹی کو ایکٹیو کرتے ہیں فیول کو ہم ایکٹیو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر سیمیلیشن ونڈو کے اندر جائیں گے اور ہم سیمیلیٹ کریں گے اس ایکسپلوجن کو تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک سیمپل ایکسپلوجن جو ہے ہمارا وہ سیمیلیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو سٹاپ کرتے ہیں پھر پلے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے سوری یہاں پر اسکرین بلینک آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں دوبارہ ہم اس کو رینڈر کریں گے سیمیلیٹ کرنے کے بعد تھوڑی سے ہم یہاں پر سیٹنگ کرتے ہیں اس کی کچھ سیٹنگ جو ہے چینج کریں گے تو ویو پورٹ یہاں رینڈرنگ کے اندر آئیں گے اوکی تو یہ اس کو یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے سیمپل ایکسپلوجن تو سیمیلیٹ کے اندر آتے ہیں اور یہاں پر فریم سب سٹیپ لیمٹ جو ہے اس کو ہم تھری رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم کی فریم ایک جو ہے سیٹ کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس اب اس کا جو فریم سب سٹیپ لیمٹ جو ہے وہ ہم ون پر رکھتے ہیں اور کی فریم سیٹ کر دیں گے تو اب اس کو دوار سے ہم سیمیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں یہاں پر اوکی تو اس کے بعد جو ہے ہم نیچے آئیں گے اور یہاں پر جو ہمارا اوکی یہاں پر ورٹی سٹی جو ہے اس کا جو ویلیو ہے ہم فائب رکھیں گے اب اس کو دوبارہ سے ہم سیمیلیٹ کرتے ہیں اب آپ کو اس کے اندر ویرییشن نظر آ رہی ہے اس ایکسپلوجن کے اندر ٹھیک ہے اور تربلنس جو ہے ٹوینٹی سینٹی میٹر انٹینسٹی اور یہاں پر ہم کچھ ویلیو چینجز کریں گے ویلیو چینج کریں گے ٹھیک ہے اب دوبارہ سے ہم اس کو سیمیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تربلنس جو ہے ہمارے ایکسپلوجن کے اندر ایڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اب اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں اس سیمیلیشن کو ٹھیک ہے اب اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے ہمارا جو ایکسپلوجن ہے کافی جو ہے پہلے سے جو ہے یہ پیٹر دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد جو ہے ہم فیول کے اندر جا کر یہاں پر اس کی ایکسپینشن کو ون رکھیں گے ٹھیک ہے بڑھائیں گے اس کی ایکسپینشن کو اب اس کو دوبار سے ہم سٹیمیلیٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اس کا جو ریڈیس ہے وہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا اب زیادہ ٹائم لے گا سیمیلیٹشن میں کیونکہ اس کا جو ریڈیس ہے وہ بڑھ گیا ہے تو یہ جو پاکس کے اندر اس کنٹینر کے کنٹینر کے اندر زیادہ جگہ جو ہے وہ سنبھالے گا اس لئے ٹھیک ہے اور اب جو ہے ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے اس کی سیمیلیٹشن ہونے تک ٹھیک ہے گائز تو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری سیمیلیٹشن وہ کمپلیٹ ہو جائے اور اس کو ہم پلے کر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا سیمپل ایکسپلوجن جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے مگر اب ہم اس کے اندر کچھ چینجز کریں گے تو فیول ویلیو یہاں پر میں نے اس فیول ویلیو کے اندر میں نے کی فریمز یہاں پر کچھ سیٹ کیے تھے تو کیونکہ ہم امیٹر یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر میں نے مسٹیک سے یہ فریم یہاں پر لگا دیئے امیٹر کے اندر ہمیں یہ کی فریم نہیں کرنی چاہیے اس کے بنا ہی وہ کام ہو جاتا ہے اس کے بعد جو یہاں پر اس کا ہم رکھیں گے ون ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کو رینڈر کرتے ہیں دیکھیں آپ ایکسپلوجن کو اور پھر اس کو ہم سیمیلیٹ کریں گے پھر آپ اس کے اندر جو ہی دیفرنس وہ بھی دیکھیں گے یہاں پر ایک نیو کیش بناتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ سے ہم نے سیمیلیٹ کیا ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر آپ کو بہت ہی زیادہ دیفرنس آپ کو اس کے اندر آپ دکھائی دے رہا ہوگا ویلسٹی ویٹ کو بڑھانے سے ٹھیک ہے تو ان چیزوں پر آپ ایکسپیریمنٹ کیا کریں ان کو بار بار ان کے ویلیوز کو چینج کیا کریں پھر بار بار سیمیلیشن کیا کریں آپ کو تیربلنس ایپٹی کے بارے میں کافی کچھ جو ہے وہ پتہ جل جائے گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے کیا کچھ کرتا ہے کیا کچھ نہیں کرتا کونسا آپشن کس لئے کام آتا ہے ہمیں اس سے کیا ہمارا ہماری سیمیلیشن کے اندر فائر اور سموک کے اندر کیا کچھ چینجز آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایکسپلوجن تو اب اس کی کوالٹی کو جو ہے بڑھانے کے لیے ہم بعد میں پہلے یہاں پر ہم اس کو ٹیمپریچر جو ہے اس کو انیبل کر کے اس کو رینڈر کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپریچر بھی انیبل ہو چکا ہے مگر کیونکہ میں ٹیمپریچر یہاں پر یوز کرنے والا نہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نان کر دیتے ہیں یہ ہے ہمارا لو ریس ایکسپلوجن اور اس کی اس کا جو وکسل سائز ہے اس کو ہم ون سینٹی میٹر پر رکھ کے دوبارہ سے اس کی سیمیلیشن کریں گے تاکہ اس کے اندر اور زیادہ جو ہے ڈیٹیل آ جائے اب آپ کو یہ جو ایکسپلوجن آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے اس میں بہت سی اس میں بہت سا چینج آ گیا ہے اس کے اندر بہت سی آپ کو ڈیٹیل ملے گی جتنا بھی آپ وکسل سائز کو کم رکھیں گے اتنی آپ کو زیادہ آپ کے فائر اور سموک کے اندر آپ کو ڈیٹیل ملے گی ٹھیک ہے مگر آپ کا اس میں زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ کا ویسٹ ہوگا یعنی کہ لگے گا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا ہم تو کام کی چیزیں کرتے ہیں یہاں پر تو ٹائم تو ویسٹ تھوڑا سا تو ہوگا بہرحال تو یہ ہمارا ایکسپلوجن ایک ڈیٹیل کریٹ ہو چکا ہے اب یہ ریڈی ہے ہم اپنے اس کو اس ایکسپلوجن کو وہ وہاں پر اس کار کے اندر ہم اس کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کو سیپریٹ لی اس کو الگ سے اس کو ہم نے سیمیلیٹ کیا ہے اس کو بنایا ہے یہاں پر اس الگ سے ایک پروجیک کے اندر ٹھیک ہے تو اب اس کو اس ایکسپلوجن کو سمپلی یہاں پر ٹھیک ہے اس کو آپ کو جو ہے نا کاپی کرنا ہے کاپی کر کے ہم جائیں گے ہمارے پریویس پروجیک کے اندر کار ایکسپلوجن یہاں پر ہماری اینیمیٹڈ کار ہے اور ہم نے جس کے اندر فائر بھی ایڈ کیا ہے یہاں پر اس کو ہم کنٹینر کو پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے ہمارا کنٹینر آ گیا اب اس کی سائز کو چینج کریں گے تو سائز کو چینج کرنے کے لئے یہاں پر کوڈینیٹ کے اندر اس کی سکیل کو بڑھائیں گے ٹھیک ہے اور اس کنٹینر کی پوزیشن کو ہم سیٹ کریں گے اس فلور کو میں ویزبل ہم نے کر دیا تا کہ ہمارا کنٹینر ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کے اوپر رکھ سکیں اور اس کے بعد کر دیا اس کنٹینر کا ایکسپلوجن سموک ٹھیک ہے اب اس کو پلے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی جو فائر ہے یہ ایکسپلوجن جو ہے کمپلیٹ لی جو ہے کار کے اینیمیشن کے ساتھ جو ہے میچ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم میچ کریں گے تو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے تو اس کا بھی ہم کنٹینر کا نیم جو ہے چینج کر دیتے ہیں کار فائر ٹھیک ہے جو کہ ہم نے کار کے اندر یہ فائر ایڈ کی ہے اور اب جو ہماری سیڈنگز ہیں وہ ٹھیک ہے یہ ہمارا کنٹینر ہے ایکسپلوجن سموک ٹھیک ہے یہ اب ہمارا جو ایکسپلوجن ہے وہی ہمیں دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس کو ویزبل کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہم کام کریں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے کوئی مشکل ہمارے ساتھ اپنے کام میں نہ ہو ٹھیک ہے تو اب اس کو کریں گے ہم میچ اس کار کے ساتھ تو وہ کیسے کرنا ہے کہ ہم یہاں پر رینڈرنگ کے اندر جو جنرل کے اندر جائیں گے اس کے اندر ہم اس ایکسپلوجن کو جو میچ کریں گے تو فریم سٹیپ جو ہے اس کے اندر ہمیں کچھ چینجز کرنے ہیں کچھ کی فریم سیٹ کرنے ہیں تو دیکھ سکتی آپ پہلے ایکسپلوجن جو ہوا پھر کار جو ہے اوڑی ٹھیک ٹھیک تو اب ہم یہاں پر اس کو دیکھیں گے کہاں کہاں تک ہمیں ایکسپلوجن کی کتنی سائز اور اس کا جو ہے اس کا جو فریمز آفسیٹ ہے کیسے ہمیں رکھنا ہے ٹھیک اس کے اندر ہم کی فریمز بھی یہاں پر آپ ہم رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو اس کو اس کار کے ساتھ ہمیں اس ایکسپلوجن کو میچ کرنا ہے ٹھیک یہاں پر اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے کریں گے ٹھیک اور یہاں پر اس کو ہمیں کی فریم یہاں پر سیڈ کر دیتے ہیں اب دیکھیں آپ کافی جو ہے وہ یہ ایکسپلوجن جو ہے وہ اس کار کے ساتھ میچ ہو گیا ہے ٹھیک مگر پھر بھی اگر اس کے اندر کوئی ہمیں چینج کرنے پڑے چینج تو وہ ہم کریں گے بعد میں کیونکہ جب تک ہمیں اچھا کوئی ریزلٹ نہیں ملتا تب ہم اپنے سین کے اندر جو ہے وہ چینج کرتے رہیں جب تک ہمارا جو ہے فائنل ایک اچھا سا ریزلٹ نہ سامنے آئے ہمارے ٹھیک ہے تو اب اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ کافی جو ہے اس کار کے ساتھ میچ ہو گیا یہ ایکسپلوشن تو دوستو اب اس کے جو اس کے بعد جو ہمارا کام ہے وہ او ہم نے کار کے ڈائنامکس کو بیک نہیں کیا ہے اس لئے یہ پرابلم آ رہا ہے کار کی جو پارس ہیں وہ ایک طرح سے الگ الگ ہو رہے ہیں تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کار سموک تو اس کے بعد ہم دوستو یہاں پر ہمارے ایکسپلوشن کے سموک سموک کی جو تھکنے سے اس کو ہم فیپی رکھتے ہیں اب اس کو رینڈر کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سموک بہت ہی تھک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی اپیس تیج جو وہ بہت ہی بڑھ چکی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے اس کو ہم رینڈر کرتے ہیں یہ رہا تو یہاں پر ایک کی فریم سیٹ کرتے ہیں سموک تھکنے کو فیپی رکھ ہم آگے جائیں گے کیونکہ جتنا آپ یہ آگے جائیں گے اتنا آپ کا سموک ہونا شروع کر دے گا تو یہاں پر پچھلے کچھ فریم کے اندر ہمیں تھکنے کو ہم نے بہت زیادہ بڑھا دیا تاکہ ہمارا سموک زیادہ دے تک وہ ٹکا رہے سین کے اندر ٹھیک اتنا جلدی بہت جلد نہ ہو جائے اس کی کم نہ ہو جائے اس کی تھکنے تو اسی لئے ہم نے بعد کے آخری فریم کو یہاں پر میپنگ میں سیٹنگ بتا دوں یہاں پر یہ پوائنٹ سیلیکٹ کر کے یہاں پر ٹائپ کر 0.001 ٹھیک ہے اس سے سموک کے اندر اس کی جو ایجز ہیں وہاں کا سموک جو ہے ہلکا سا وہ مدل پر چلا جائے گا مگر اس سے آپ اپنا رینڈر ٹائم بہت زیادہ بچا سکتے سموک کے اندر زیادہ نہیں آئے مگر اس سے آپ اپنا رینڈر ٹائم بہت ہی زیادہ آپ اس کا رینڈر ٹائم بچا سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایکسپلوجن اس کے اندر ہم نے سیٹنگز کی تو اس کے بعد ہم اس کو ہم اس ایکسپلوجن کو ڈبلیکیٹ کریں ٹھیک ہے تو سموک کو ہم چینج کر کے یہاں پر اس کو رکھیں گے فائر ایکسپلوجن فائر ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم نے صرف ڈینسٹی رکھا ہے ایکسپلوجن سموک کے اندر اب یہاں پر ایکسپلوجن فائر کے اندر ہم دینسٹی کو یہاں پر یہ ہمار دینسٹی ہے سموک شیڈر کے اندر اس کو ہم کر دیں گے ٹیمپریچر اب اس کو ہم رینڈر کر دیں تو یہاں پر کوئی ٹیمپریچر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس ٹیمپریچر کو جو ہم نان کر دیتے ہیں اور پھر جو دینسٹی ہے اس کو ہم فائر شیڈر کے اندر یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم الٹا کر رہے ہیں اس کا ٹھیک ہے مگر دینسٹی کے اندر ہم نے کوئی بھی چیز نہیں رکھی تو یہ ہمارا ایک طرح تیمپریچر کنٹینر بن گئے یہ جو کنٹینر ہمارا دوسرا ہے جس کو ہم نے ڈبلیکیٹ کیا یہ فائر آپ ہم اس کو یوز کر یں ٹھیک ہے یہاں پر میپنگ کے اندر میں تھوڑا سے چینجز کی تو آپ فائر کے اندر جو ہے اس کی شیڈنگ کے اندر چینجز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نیچے ہائی ٹیم لو ٹیم کے اندر سیٹنگز کر رہے ہیں اور انریکٹیو ویو کے اندر میں آپ دکھاتا چلوں کہ اس کے اندر کیسے چینجز آ رہے ہیں یہاں پر جب ہم اس کے میپنگ کے اندر سیٹنگز کرتے ہیں ہائی ٹیم لو ٹیم ٹھیک ہے ڈیمپنگ وائٹ پوائنٹ اس کے اندر آپ سیٹنگز چینج کرتے جائیں اور انریکٹیو ویو کے اندر آپ اس کو دیکھتے جائیں ٹھیک ہے اس کو آپ ویلی اس کو ہم چینج کرتے جائیں گے پھر جو ہمیں اچھا لگا اس کو آپ رکھ لیں ٹھیک ہے تو بعد میں اس کی کمپوزیشن کسی ٹوڈی سوفٹ ویئر میں بھی ہم کر سکتے ہیں جیسا کہ آفٹر ایفیکٹ نیو کو ٹھیک ہے بہت سارے سوفٹ ویئر سے کمپوزیشن کے لئے مگر یہ جو دور میں آپ کو نام بتائی وہ بیسٹ ہے تو اس کو ہم میپنگ کو کلوز کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے ایک ٹیمپریچر کا بھی ہم نے بنا دیا ایک کنٹینر جو کہ ہم نے اس کو فائر کے طور پر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اور یہ اب میپنگ کے اندر ہم کچھ کی فریمز سیٹ کریں گے تو یہاں تک ہماری فائر کنٹینر کے اندر جو چلتی رہے گی یہاں پر کی فریم سیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر آگے جاتے ہیں اس میپنگ کو یہاں پر اس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں ٹھیک تو یہاں پر کوئی فائر پھر یہ جو ہماری جو ٹیمپریچر ہے وہ ویلیوز کا یہاں سے ڈاؤن ہونے لگے گا ٹھیک ہے کیونکہ انڈ تک ہم ٹیمپریچر یوز نہیں کریں گے کچھ دیر چلے گا پھر یہ ٹیمپریچر جو ہمارا فائر جو ہے ایکسپلوجن کے اندر وہ دیرے سے بجھ جائے گی ٹھیک تو ہم یہاں رینڈر سیٹنگ کرتے ہیں کچھ اس کا جو فریم جو ہے ریزولیشن ہے اس کو کم کر کے یہاں پر ہم اس ایکسپلوجن کو جو ہے ہم وہ رینڈر کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا ایکسپلوجن ہے وہ بنا کیسے ہے کچھ کام کا ہے یا کچھ کام کا ہی نہیں پتا تو چلے کہ جو ہم نے چیز بنائی ہے وہ کیسی لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کوئی لو ریزولیشن جو ہے آپ ایک فریم سیٹ کریں ویدن ہائٹ پھر آپ اس کو رینڈر کر کے دیکھیں کہ آپ کا جو آپ کی جو چیز ہے آپ کچھ بھی رینڈر کرتے ہیں کچھ بھی آپ کا جو بھی پروجیکٹ ہے وہ دکھائی کیسے دے رہا ہے کیسے مدلوب اس کا ریزولٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا اور خوبصورت ایک ایک ایکسپلوجن جو ہے ہمارا کریٹ ہو گیا ہے اور اور وہ اچھا ہی دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم دنسٹی کے اندر سیٹ کریں گے ٹھیک ہے سموک کے اندر سموک کنٹینر کے اندر تو اب آپ اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اب آپ چاہیں تو ایک کنٹینر کے اندر دونوں چیزیں ایڈ کر سکتے سموک ان فائر ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے مگر میں نے اس پروجیکٹ کے اندر کچھ چیز یوز کی ہے میں نے دو کنٹینر کی ایک سموک کے لئے دوسرا صرف فائر کے لئے میں دونوں کے اندر دینسٹی چینل ہی یوز کی آئے ٹھیک یہاں پر اس کے اندر بھی ہم فائر کی شیڈنگ کو چینج کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم اس ایکسپلوجن کو بھی رینڈر کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے ٹیمپریچر ہم نے رکھا تھا ٹھیک ہے یہاں پر دینسٹی سموک شیڈر کے اندر یوز ہو رہی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ فائر شیڈر کے اندر یوز ہو رہا ہے جیسا کہ ڈیفالٹ جو ہے آتا ہے ٹیمپریچر کے اندر ٹھیک ہے تو یہ اس کا یہ لکھ ہے اور دوسرا میں نے پہلے آپ کو یہ ایکسپلوجن جو ہے رینڈر کر دکھایا یہ یہ ٹھیک تو یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے ہم اس کو نان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فائر ہے اور اوپر اس کے سموک ہے ہماری ایکسپلوجن فائر اینڈ سموک تو دوستو اب اس کے بات جو ہے مجھے سا لگ رہا ہے جیسے ایکسپلوجن ہمارا اس کا سائز چھوٹا ہے ٹھیک اب دونوں میں ان کو شو کر دیتا ہوں ایکسپلوجن اینڈ کار کے اندر جو ہمیں فائر ایڈ کی ہے اس کو اب اس کے اندر ایک اوہ چیز ہمیں ایکسپلوجن کے اندر ایڈ کرنی ہے یہاں پر جو کنٹینر کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو ہم ریسیول کر دیتے ہیں ان کو انویزبل کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ایکسپلوجن ہے وہ اچھی طرح سے ہمیں دکھائی دیں ٹھیک یہ اس کو ہم رینڈر کرتے ہیں تو دوستو اب یہ آپ اس کا ریزلٹ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اس ایکسپلوجن کا اس کو اور بھی زیادہ اس کو ڈیٹیل میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ورسل سائز کو ڈاؤن کر کے اس کو ڈیگریز کر کے اس کی سائز کو ٹھیک ہے تو یہ ہماری فائر ان سموک ہے ٹھیک یہاں پر آپ کو اتنا مزا نہیں ہرا ہوگا مگر پھر جب یہ فائنل ہم بنائیں گے تو آپ کو مزا آ جائے گا یہ اپیسٹی بہت کم ہے ایکسپلوجن کی ٹھیک تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ایکسپلوجن فائر کے فریم کو ہم تھوڑا سا آگے کر دیں گے جو ہمارا وہ میپنگ جو ہے تو یہ جو فائر ہے اس ایکسپلوجن کے اندر وہ زیادہ دے تک ٹکی رہے گی ٹھیک ہے ورنہ وہ پہلے جو ہے وہ جلد ہی وہ ڈسپیر ہو رہی تھی اس ایکسپلوجن سے ٹھیک ہے تو ہم نے میپنگ کو جو ہے تھوڑا سا دھکیل دیا آگے ٹھیک اس کے کی فریمز کو تاکہ جو ہماری فائر ہے وہ زیادہ دیر تک ٹکی رہے پھر جو ہو جائے ایکسپلوجن سے اور باقی جو سموک وہ رہ جائے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائر جو ہے ہماری وہ یہ اپیر ہے اس کے اندر ایکسپلوجن کے اندر تو تو یہاں پر جو ہمار میپنگ ہے یہاں تک جو ہمار میپنگ ہے اس کو ہم نے ڈاؤن کر دیا ٹھیک ہے فریم نمبر نائنٹی سے ون ٹوئنٹی تک اور گئیز اب جو ہے ہم اس کو اس کو ہم رینڈر کرتے ہیں چھوٹے سے ایک فریم کے اندر اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو ایکسپلوجن ہے وہ اب کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے یہ اب اس کے اندر فائر بھی ایڈ ہے کار کے اندر جو ہم نے رکھی ہے تو یہ ہمارے رینڈرنگ ہو رہی ہے اس ایکسپلوجن کی اور ایکسپلوجن ہمارا اور یہ کار کے اندر جو فائر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے میں میں نے جو ویڈیو کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھا دی تب یہ اتنا جل جو رینڈر ہو رہا ہے برنا نہیں ہوتا اتنا ٹھیک تو یہ ہمارا ایکسپلوجن ہے ایک شروعات ہے ابھی تو بہت سارے سیٹنگ باقی پڑی ہیں بہت لمبا ٹوٹوریل ہو گیا ہے ٹھیک گئیس تو اب ہم اس کے اندر اور بھی چینجز کریں گے اور اس کے اندر چیز ہم ایڈ کریں گے وہ تو ہم نے یہ نیو پروجیکٹ یہ ہم نے بنا لینا ہے اور اس کی ٹائم لائن کو ہمیں چینج کر دینا ہے ون سیونٹی فریم اور پھر ہم نے یہ ایمیڈر یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم ایڈیڈر اور رینڈر کے اندر فائب تھاؤزن ایڈ کریں گے ویلیو فائب تھاؤزن ٹھیک ہے ہم نے روٹیٹ کیا ایمیڈر کو یہاں پر سٹارٹ ایمیشن ٹوئنٹی نائن فریم سے ٹھرٹی فریم ہم نے رکھا اور پھر ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ ایک ویب ہمارا یہاں پر بن گیا ہے لائف ٹائم اس کو چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور سپیڈ کو ہم ٹوہنڈر سینٹی میٹر لائف ٹائم فائی فریم ویریشن کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کر دیں گے سپیڈ ہم رکھیں گے ایٹی فائی ڈگری ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے لئے شاک ویب کا کام کرے گا تو کنٹینر کو سپیل ایڈ کرتے ہیں سینٹ کے اندر اور کنٹینر کی گریڈ سائز اس کو ہم چینج کرتے ہیں تو اس کو ہم سکس ہنڈرڈ بائی فور ہنڈرڈ سینٹی میٹر اور پھر اس کے ایمیٹر کے اوپر ٹی اپ ٹی ٹیک اپلائی کر دیتے ہیں ریڈیس چینج کر دیتے ہیں 3 سینٹی میٹر اور فیو ویلیو کے اندر ہم ویلیو جو ہے سیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو سیمیلیٹ کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے سیمیلیشن کے اندر کچھ نہیں کیا یہاں پر دینسٹی سیٹ کر دیتے ہیں اور پھر جو ہم اس کے بعد یہاں پر جو فریم سب سٹیپ لیمٹ ہے اس کے اندر بھی ہم کچھ کی فریم سیٹ کریں گی یہاں پر فریم نمبر 39 پر جا کر یہاں پر ہم 3 پر کی فریم سیٹ کریں گے ٹھیک ہے 3 اور ایک فریم آگے جا کر ون پر اس کو سیٹ کر دیں گے اور ورٹیسٹی کو ہم فائب رکھیں گے اور تربلنس کے اندر بھی ہم جو ہے ون اور یہاں پر جو ہے 2 پوائن فائب ٹھیک ہے اور یہاں پر جو رکھیں گے ایٹ اور بوائنسی کے اندر فائب سینٹی میٹر ڈیسیپیشن کے اندر فور پرسنٹ ٹھیک ہے آپ لائف ہماری ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر بوائنسی کے اندر اس کو تھوڑا سا اور ہم کم کر دیتے ہیں ٹھیک اب فیول کو ہم ایکٹیو کریں گے اور ایکسپینشن کو جو ہے ون رکھیں گے اب یہاں پر فیول ویلیو کو ون ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو دوبارہ سے ہم سیمیولیٹ کرتے ہیں تو یہ اب یہاں پر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پہلے ہم جو وقسل سائز اس کو بڑھائیں گے کیونکہ بہت ٹائم لگ رہا اس کو سیمیولیٹ ہونے میں تو ابھی تو ٹیسٹنگ چل رہی ہے اس لئے ہم نے وقسل سائز کو بڑھا لیا بڑھا دیا ٹھیک تو اب اس کو ہم سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اتنا ریزلٹ نہیں ملا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہاں یہ چیز کیسے بن رہی ہے تو اس کو چینج کریں اس کے ویلیوز کو تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم یا فورس کے اندر آتے ہیں اور جو لازٹی بیٹ ہے اس کو ہم ون کر دیتے ہیں اب اس کو دوبارہ سے ہم سمیلیٹ کرتے ہیں اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مگر ایک اس میں اور پرابلم ہے کہ یہ اوپر کی طرف جو ہے بہت جلد اٹھ رہا ہے اس کے سموک تو اس کے لیے یا کلوز کنٹینر باؤنڈیری کے اندر مائنس وائ کو چیک کر دیں گے یہ اس سے کیا ہوگا کہ فلور کے ساتھ یہ جو سموک ہے ہمارا وہ اس کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا اس کے ساتھ ٹگرائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو یہ اس کے اندر یہ مائنس وائ کو ہم جب نے جب ہم نے اس کو چیک کیا تو آپ نے یہ اس کا دیفرنس آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ اب ریئیکٹ کر رہا ہے فلور کے ساتھ ٹھیک ہے مائنس وائ اس کا نیچے والا باؤن جو ہے وہ کلوز ہو گیا تو اب جو ہے یہ ہم دنسٹی سیٹ کرتے سموک شیلر کے اندر اور پھر یہاں پر تھکنیس ہنڈر پرسن کر دیتے ہیں اور پھر سٹاپ کرتے ہیں اس کو یہاں پر رینر کر دیتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سیمپل ہمارا شاک ویب جو ہو گیا یہاں پر ٹھیک ہے تو گائز اب اس کے اور پھر یہاں ٹائمنگ جو ہے اس کے اندر پہلے ہم جو ہے کی فریم سیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک ہنڈر پرسنٹ کی فریم ہم نے فیفٹی فریم پر سیٹ کیا ہنڈر پرسنٹ پر اور یہاں آگے گئے اور یہاں پر فیفٹی پرسنٹ پر کی فریم سیٹ کر دیا ٹھیک اب اکسل سائز کو ہم کم کر دے دیں 1.5 سینٹی میٹر اس کو دوبارہ سے سیمیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب ہمارا شاک ویب ایک طرح سے کریٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے پلے کر دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوا ہے یہ کریٹ اس کو زوم کرتے ہیں تھوڑا سا اب آپ کیوں کر کیا کرنا ہے کہ اس کو بھی آپ کو کافی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو پہلے والے پروجیک کے اندر ہمیں اس شاک ویب کو پیسٹ کر دینا یہاں پر اور اس کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو ہم نے ایکسپلوجن کے ساتھ کیا اس کی سکیل کو بڑھانا ہے پھر اس کو میچ کرنا ہے پوزیشن وائی کو ہم چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو فلور کے برابر اس کے ٹھیک اوپر ہمیں رکھنا ہے ہلکا سا تھوڑا سا نیچے ٹھیک ہے تاکہ اس کے اوپر اٹھا ہوا ہمیں دکھائی نہ دے اب اس کو پلے کر دیکھتے ہیں تو یہ بہت ایک 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 بڑی کمی تھی ہم نے پوری کر دی ایک شوک ویو ایڈ کر اس کے اندر ٹھیک اب جو بڑی کمی وہ دکھائی دے رہی اس پروجیکٹ کے اندر اس ایکسپلوجن کے اندر وہ یہ ہے کہ جو ہمارا یہ ایکسپلوجن ہے اور یہ شاک ویو ہے ان کی جو سائز ہے وہ زیادہ بڑی نہیں ہے کیونکہ یہ ایکسپلوجن بہت بڑا ہے بہت کار اوپر تک جا رہی ہے مگر اتنا یہ ایکسپلوجن سائز کے حساب سے اپنے ریڈیس کے حساب سے بہت زیادہ بڑا نہیں ہے تو ہم اس کے سکیل کو بڑا کریں گے ٹھیک ہے یہ ایکسپلوجن اور اب جو ہمارا ایکسپلوجن سموک ہے اس کے سموک کو آپ کاپی کر دیتے یہ پر پیس کر دیتے ٹھیک ہے شاک ویب کے اندر ٹھیک نیس آپ نے دیکھی اور اس کے بعد یہاں پر بھی ہم ہوا ہی کام کریں گے پہلے پر پوائنٹ کو سیلیکٹ کریں گے 0.00 آپ کو 0.001 اس کا ویلیو رکھ دینا ہے اوپر اطلاق زوم ہو گیا ہے سکرول سے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی پر نہیں اس پوائنٹ کو آپ سیلیکٹ کرنا ہے پھر 0.001 رکھ نا ہے ٹھیک ہے اس کو زوم نہیں کر دیتا ہوں یہاں پر میں کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے صرف پہلی پوائنٹ پر 0.001 آپ کو سیلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سیم پلائن کر کے ریکھ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کا نام ہم نے چینج کر دیا شاک ویب سموک اب اس کو اس طرح سے ہم اس کو ڈبلی کیٹ کریں گے اور پہلے اس کا ہم یہاں پر ٹیمپریچر جو ہے پہلے والا شاک ویب جو سموک ہے اس کے اندر اس کے اندر ٹیمپریچر کے اندر آپ سیٹنگز کر دیتے ہیں وہ کیونکہ اگر آپ اس کو یوز کریں تو کوئی بات نہیں ورنہ آپ جو ہم نے ڈبلی کر کے فائر کے طور پر ہم اس کو یوز کریں گے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دو طریقے آپ کے پاس ٹھیک ایک یہ اور دوسرا یہ جاب میں کرنے والا ہوں سموک ان فائر یہ ہم سیم ڈینسٹی کو یوز کریں گے مگر فائر کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ ہماری میپنگ ہے اس کے اندر تھوڑے سے کروز کو چینج کرتے ہیں اور پھر یہ ہم پر ڈینسٹی ہم یوز کریں گے اس کے اندر فائر شیڈر کے اندر اور یہاں پر سموک شیڈر کو ہم نان کر دیں ٹھیک ہے ہم نے وہی سموک ہی یوز کیا مگر یہاں پر ٹیمپریچر کے طور پر اور یہاں پر بھی ہم میپنگ کے ساتھ وہی کریں گے ٹھیک ہندر پر سن میپ میپنگ کی اپیسٹی اور پھر یہاں پر تھوڑے سے آگے آگے جائیں گے تھوڑا سا اور پھر اس کو لوگ کر کے کی فریم سیٹ کر دیں ٹھیک ہے یہاں یہاں سے یہاں تک یہ ٹیمپریچر کا ختم ہو جائے شوک ویب کے اندر فائر جو ہے اب پہلے ہم اس کار کی جو ہے یہ ڈائنیمیکس سیمیلیشن یہ ٹیگس جو ہیں ریجیڈ بوڈی ٹیگس ان کا بیک بنا دیتے ہیں اب یہ کوئی پرابلم نہیں آئے گا اس کے اندر ٹھیک ہے اینیمیشن کے اندر کوئی ڈسٹورشن نہیں آئے گی تو گائیس اس کو ہم رینڈر کرتے ہیں تو یہ تک ہیں آپ سموک فائر شاک ویب ٹھیک ہے شاک ویب فائر کے اندر آئیں گے اور یہاں پر آپ رینڈرنگ کے اندر آئیں گے اور پھر جو یہاں تک شاک ویب کے اندر فائر ہے یہاں پر آپ فائر زیرو ہو جائے شاک شاک ویب کے اندر ٹھیک ہے اس کا جو آپ میپنگ کے اندر آپ دیکھیں کیسی وہ اس کی آپ اس کی آپ نے کم کر دی تو ہم باقی کے ان کنٹینرز کو ہم disable کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے ہمارا یہ جو ہماری کار فائر ہے اس کے اندر ہم کچھ چینجز لائیں گے ٹھیک یہ ہماری کار جو فائر ہے اس کے اندر پہلے ہم یہاں پر last changes اس کے اندر کریں گے تو اس کار کے اندر ہم نے رکھا ہے اس کی size کو ہم تڑھا سا چینج کریں گے بڑھا کریں گے ٹھیک ہے اس کو کولیجن object سے ہٹا کر اس کو ہم یہاں وقسل size کو ہم چینج کر دیتے ہیں 2 سانٹی میٹر کیونکہ یہاں پر ہم کچھ ٹیسٹنگ کرنے والے ہیں اس کے ساتھ کار کی فائر کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کو ہم سمیولیٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم یہاں پر نیو ایک کیش کریٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو دوبارہ سے ہم اس کو سمیولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہیں تو یہ آپ جو رینڈرنگ کے اندر اس فائر کے اندر اس کار فائر کے اندر آپ دینسٹی بھی یہاں سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سمیولیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ اب اس کے اندر آپ کچھ ڈیفرنس آپ دکھائی دے گا جو چیز جو ہمیں پرفیکٹ یہاں پر لگے گی کافی ہم سیڈنگ چینج کریں گے وہ جو پرفیکٹ چیز لگے گی وہ ہی ہم یہاں پر فائنلی اس پروجیکٹ کے اندر وہ ایڈ کریں گے ٹھیک تو یہاں پر ہم نے یہ کیوب کے اندر ٹی ایف ٹی ٹیک کے اندر گئے اور پھر جو ہے اس ویلسٹی کو ہم ون پر رکھ کر ٹھیک اس کو دوبارہ سے ہم سیمیولیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ سیمیولیٹ ہو گئی ہو گیا مرسیل اب اس کے اندر آپ تھوڑا سا ریفرینس دکھائی دے گا یا نہ بھی دکھائی دے ٹھیک مگر اس کے اندر ریفرینس ہو گا اس کو مزیرو کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے ہم اس کو ہم فیل آبجیکٹ پر رکھ کر اس کو دوبارہ سے سیمیولیٹ کرتے ہیں تو اس کو رینڈر کر دیکھتے ہیں یہ فائر ہماری کار کو انوزبل کر دیا ہے اس لئے نظر نہیں آ رہی یہاں پر یہاں پر کار فائر کے اندر گئے یہ پہلے والا جو ہم نے کیش بنایا تھا پہلے والی سیٹنگ سے ٹھیک ہے یہ پہلے والا سیمیلیشن اور یہ بادوال سیمیلیشن جو ہم نے ابھی کی اس وقت تو اب اس کے بعد جو ہے فائنلی ہم اس کو واکسل سائز کو ہم ون سنٹی میٹر جو ہے یا اس کو اور بھی ون پائنٹ فائنٹ سنٹی میٹر رکھتے ٹھیک ہے ون پائنٹ فائنٹ سنٹی میٹر واکسل سائز کو ہم رکھا میرے سب سے اس کو ون کر دی ٹھیک ہے ون اس کو ہم نے فائنلی ون پر اس کو رکھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر گئے اور یہاں پر فیل آبجیکٹ کو اس کو ہم انچیک کر دیا اور پھر ہم یہ کیش ہم ٹلیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ایک نیو کیش بنا دیتے ہیں اب اس کو سیمیلیشن کو ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے فائنل جو ہے ہمارے فائر جو ہے اس کی فائل سیمیلیشن ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ورسل سائز کو ہم نے چینج کیا ہے ٹھیک دینسٹی یہاں پر نون نون ویو پورٹ کے اندر آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں فائر ان سموک کو اس ویو پورٹ کے اندر ہی ٹھیک ویو پورٹ پی ریو کے اندر آپ کو بہت سارے سیٹنگ ملیں گی سیمیلیشن جو کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کو پلے کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ کار کی جو فائر ہے اس کا کام ہے وہ کمپلیٹ لی وہ نے یہ ہم پر ڈنڈ کر دی ہے اگر آپ کو کچھ آئیڈیاز آجائیں اس کے بعد کچھ اچھی چیز آپ کی ذہن میں آجائیں تو آپ ان کو چینج کر سکتے اس پروجیکٹ کے اندر آپ چینجز کر سکتے کوئی بھی آپ پروجیکٹ ہو بھائی اگر آپ کو کوئی اچھا آئیڈیا آجائے گا کہ بھائی مجھے فائر ایسے بنانی تھی ایسے نہیں بنانی تھی ایسے مجھے اور بھی اچھی ایسے مجھے فائر بن سکتی ہے میرے لیے اس ان سیٹنگ سے تو آپ ان کو چینج کر دیں بعد میں تو ایکسپلوجن کو ہم دونوں کو سیلیٹ کریں گے ایکسپلوجن فائر این سموک کو اور زیادہ بڑھائیں گے ایکسپلوجن چھوٹا الگر آ تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو وائی پوزیشن کے اندر پوزیشن وائی کے اندر ہم نے کچھ ویجو چینج کیے ٹھیک اب ایکسپلوجن سموک ان فائر کو دونوں کو سیلیٹ کرتے ہیں اور سکیل ایکس وائی زی کے اندر اس کی سکیل جو بڑھا دیتے ہیں اور پوزیشن وائی کے اندر اس کی پوزیشن بڑھا دیتے ہیں یہ اب نیچے ہے اب آپ کو یار اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا فیس سے ہمیں اس ایکسپلوجن کو اس کار کے ساتھ میچ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے اس کی سکیل کو بڑھا دیا تو اب اس کے ساتھ اتنا اچھے سے میچ نہیں کر رہا میچ کریں ایکسپلوجن کے ساتھ اس کار کے انیمیشن کے ساتھ اوکی یہ ایکسپلوجن ہمارا بہت نیچے ہے بہت نیچے سے ایکسپلوجن ہمارا اوپر کی درخ آرہ ہے بہت نیچے فٹ رہا ہے اس کا یہ ایکسپلوجن یہ کنٹینر سے بہت نیچے ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا اوپر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے نیچے اس لئے رکھا ہے کیونکہ اس سے بہت سارا نیچے کار کی پوزیشن کے حساب سے بہت سارا نیچے یہ گیپ ہو رہا ہے تو اس کو نیچے رکھ کے اب یہاں پر میں نے دسک کریئٹ کر دی ہے اس floor میں hide کر دیتا ہوں viewport سے اور render سے ٹھیک ہے اب یہ ہمار دسک ہے اس کو جب ہم render کریں گے تو یہ ڈسک آئے گی رینڈر کے اندر صرف light ہم یہاں پر simply create کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور light کو create کرنے کے بعد ہمار اس اور اس کو ہم duplicate اب اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں پھلے position اور اس کا color ہم ہلکا سا yellow کر دیتے ہیں کلوش سورج کا color ہوتا ہے اس کی light جو ہوتی ہے اس جیسا کچھ تو گئیز اب اس کے بعد اس کو پھر سے ایک frame رینڈر کر کے دیکھ تو اتنا اچھا دکھائی نہیں دے رہا تو rendering کے اندر آتے ہیں اور پھر یہ جو ہمارے explosion کا smoke ہے ٹھیک ہے یہاں اس کا کی frame ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہٹا دیتے ٹھیک اب اس کی جو thickness 100 ی ہم نے رکھ دی ہے ہو چکی یہاں پر 100 thickness تو یہاں پر آپ کو آپ آپ اپیسٹی زیادہ نظر آئے اور اب اس کے بعد explosion جو smoke ہے یہاں disk کا جو radius ہے اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں پہلے تو ہم نے disk کا radius ہے وہ کم کر دیا ہے پہلے سے 5000 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اور light کا یہاں پر area shadow جو ہے اس کے اندر set کر دیتے ہیں اور guys اس کے بعد جو ہے ہمارا اس کو render کرتے ہیں تو یہ پیٹر کچھ بہلے سے اچھا دکھائی دے رہا ہے explosion ہمارا ٹھیک ہے تو یہ میں نے سیمپل سین بنائے بی امپر کیمرہ ہے اور یہ 360 ہے اس کے جو ہے اراؤنڈ اس کار کے جو یہ روٹیٹ ہو رہی ہے 360 ڈگری پر اور یہ ہمار light ہے ٹھیک ہے اور میں نے ایک دوسری light bluish یہاں دوسری طرف سے یہاں پر رکھی ہے ٹھیک ہے fire explosion کا fire smoke ہے اس کے اندر دونوں کے اندر آپ کو density پھر سے رکھ دیں ہے ٹھیک اس سے آپ ہی density کے اندر بہت زاری اس کی اوپیسٹی جو ہے بڑھ جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے explosion fire کے اندر یہ میپنگ ہماری دیمپنگ 7 یہ smoke جو ہے اس کے اندر آپ اس کو fire کو بھی آپ set کر سکتے ہیں ڈیمپنگ شاک ویپ smoke کے اندر ٹھیک ہے شاک ویپ smoke کے اندر جو ہم نے یہ fire جو use کی ہے اس کی اب ٹھوڑی سی میچنگ کریں گے اس اوپر والا explosion ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ ان کو میچ کرنا ضروری ہمارے لئے شاک ویپ کے اندر دونوں شاک ویپ fire and smoke select کریں گے اور اس کا بھی اس کو تھوڑا سا ہم میچ کریں گے اس کار کے ساتھ کار کے انیمیشن کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں سے ان دونوں کو آپ سیلک کر دینا ہے اب ان کو ہم دیسیبل کر دیتے ہیں explosion fire smoke and car fire کو ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم شاک ویپ کو اس کار کے ساتھ اس کار کے انیمیشن کے ساتھ ہم میچ کرنے کی کوشش کریں گے میچ کریں گے ٹھیک ہے دونوں آپ کو شاک ویپ fire and smoke ہم انیبل کر دیتے ہیں اب اس افسیٹ کو ہم تھوڑا سا اس کی جو افسیٹ ہے اس کو آگے کر دیتے ہیں یہ پر کی فریم تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں اور یہ پر zero یہ بہت ہی فاسٹ ہو رہا ہے شاک ویپ کا explosion ہے ٹھیک اس کو ہم ڈاؤن کریں گے اس کو ہم کم کریں گے ٹھیک ہے پیچھے کریں گے تھوڑا سا کی فریم سیٹ کریں گے اب اس کو پلے کر دیکھتے ہیں اب ان کو explosion fire car fire explosion سمگ fire کو enable کر دوبارہ سے ہم اس کو play کر دیکھ تھے تو اب یہ بہت ہی زیادہ مجھے جو ہے میچ لگ رہا اس car کے ساتھ شاک ویو اور جو ہمارا explosion جو ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر یہ جو ہمارا fire explosion جو ہے explosion fire and smoke اس کی اندر بھی ہم تھوڑی سی اور سی 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 کو change کر دیتے ہیں frame offset کو اب یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے اور یہ بہت زیادہ مجھے میچ لگ رہا ہے یہ سہ car کے animation کے ساتھ ٹھیک دوستو تو یہ ہمارا explosion جو ہے finally وہ تقریبا complete ہو گیا اب اس کو ہم finally اس کو ہم render کریں گے اور render کرنے کے بعد دیکھیں گے اس کا result جو ہے وہ کیسے نکلا ہے ٹھیک یہ ہمارا explosion تو اب ہم جائیں گے اس جس کے rotation segments جو ہے اس کو بڑھا دیتے تا کہ بہت smoothly round shape کی ہو جائے ٹھیک ہے اب جائیں گے یہ پر render setting کے اندر اور جو resolution ہے یہ یہ پر all frames کر دیتے frames کی range جو ہے ٹھیک ہے یہ resolution ہے اب یہ ہم پر اس کی final جو ہے ہم یہ ہم پر رینڈر کرتے ہیں سا ہمارے explosion کو اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا explosion کیسا بنا ہے ٹھیک ہے گائز تو یہ ہماری rendering ہو رہی ہے اب یہ ہمارے rendering ہو گئی ٹھیک ہے اب اس کو play کر دیکھتے تو یہ دیکھیں ہمارا explosion جو ہے finally وہ complete ہو چکا ہے اب اس میں ایک اور چیز کی کمی مجھے دکھائی دے رہی ہمارے جو smoke ہے اس کے اندر اس کی opacity زیادہ نہیں ہے یہ بہت ہی جلد ہو رہا ہے اپنے سیسین سے بہت ہی جلدی ہے اس کی dissipation جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے ملک کہ بہت جلد یہ جس appear ہو جاتا ہے smoke density جو ہماری ہے تو یہ پر ان کے اندر ہم نے density جو ہم نے non کی تھی ٹھیک fire explosion fire 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 یہاں پر ان کی density کو enable دینا ہے ٹھیک تو یہ اے double ہو جائے گی density اب یہاں پر آخری جو ہمارا frame ہے اس کو current کر کے یہ ایک frame آخری end والا frame اس کو ہم یہاں سے render کریں گے تو پھر میں آپ کو ڈیفرنس دکھاؤ گا کہ ہم نے شاک wave fire کے اندر density کو نون کر دیا تھا اور explosion fire density کو نون کر دیا تھا اس کو enable کر کے یہ ہم نے frame یہاں پر ہم نے render کیا ہے تو اب یہ density کے اندر جو ہے بڑا آپ کو ایک چینج نظر آئے گا یہ جو ہماری density ہے اس کی opacity بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ ہم نے پہلے شاک wave fire density کو نان کر دیا تھا اور explosion fire کے اندر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دونوں کے اندر ہم نے density کو پھر سے رینیبل کر دیا تو یہ density اب ہماری opacity جو ہے وہ پڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی حساب سے آپ کچھ بھی use کر سکتے ہیں ایک container کے اندر fire and smoke use کر سکتے ہیں یا دو الگ container بنا کر smoke کے لئے use کر سکتے ہیں ایک fire کے لئے الگ سے آپ container use کر سکتے ہیں ٹھیک تو دوست مجھے امید ہے کہ آپ کو اس tutorial سے بہت کچھ سکھ ملا ہوگا تو ملتے ہیں ہم next tutorial کے اندر اپنا خیال رکھیں goodbye